مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلقی کلی ہیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام والسعی والمرسلین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی القاظبین ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وآلہی و بارک وسلم و صلی علی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور اللہ وآلہ آلکا و صحابکا یا محبوب اللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جتنا اللہ کا انسان شکر کرے وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو اپنے فضل اپنی رحمت احسان کرتے ہوئے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اللہ حکم ہمیں دین حق دین سچ ہمارے لئے اللہ نے ہماری سلامتی کے لئے سلامتی کا راستہ دین سلام پسند فرمایا ہے اند دین اند اللہ علیہ السلام اس سے بڑا سچا مذہب ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر ابھی یہ دور فتنے کا دور ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کس دور کے اندر میں انسان کے ایمان کی حالت یہ ہوگی کہ صبح اگر ایمان والا ہے تو دپیر میں ایمان سے باہر ہے پھر اگر ایمان والا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر باہر ہے اور یہ فتنے کے اوپر پھر فتنہ آئے گا یہ باہر سے بھی فتنے ہوں گے انسان کے اندر سے بھی فتنے ہوں گے اور یہی فتنے جو ہیں اس کو سچائی سے دور کرتے ہیں میں نے سوچا کہ ہم مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن جو حقائق ہیں اس دین کے بارے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں ان کے اندر میں اتنے واضح ہیں حتی کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہی ہمیں ملتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ اب ایک عام ایک عام بات ہے کہ سچ کو کبارے میں کہا جاتا ہے سچ کڑوا ہوتا ہے یہ زمانے کی باتیں ہیں نا سب سے بڑا سچ کون ہے اللہ وہ بڑے عرصی اللہ اکبر سب سے بڑا سچ کون ہے اللہ اب اگر سچ کڑوا ہوتا ہے تو اللہ اور حقیقت یہی ہے ہمیں پالنے مالا ہماری ساری چیزوں کا خیال کرنے والا ہمیں پیدا کرنے والا جس کے پاس ہماری موت ہے اس کی کوئی بات بھی ہمارے لئے بلائی کے علاوہ نہیں ہے لیکن ہر بندے کے باطن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی حالت کے اندر میں راضی نہیں ہے کیا اللہ کی طرف سے یہ ساری باتیں اسے میٹھی لگیں نہیں لگیں اس لئے کہ سچائی میں نقص نہیں ہوتا وہ تو میٹھی ہوتی ہے لیکن بندے کے اندر کے نقوس ہیں جو اس کو میٹھا نہیں لگنے دیتے دیکھو اگر جس طرح ابھی مجھے بخار ہے تو میں پانی یا دودھ پیوں تو وہ تو میٹھا ہے لیکن مجھے وہ میٹھا نہیں لگ رہا کیونکہ میرے باطن کے اندر خرابی ہے اسی طرح دین ہمارا سچا ہے لیکن یہ سچائی ہمارے دنوں کو چھوٹی نہیں ہے کیونکہ ہمارے من کے اندر میں خرابی ہے اور اس کا اظہار جو ہے سچ اور جھوٹ کا یہ انسان کی زبان سے ہوتا ہے اس لئے میں نے سچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرامین عرض کروں جو اس زبان کی آفت کے بارے میں ہیں اللہ اکبر حضرت ساہر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو میرے لئے اس چیز کا زامن ہو جو اس کے دو جبروں کے درمیان ہے اور اس چیز کا زامن ہو جو اس کی ٹانگوں کے درمیان میں ہے تو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں بڑی معمولی بات لگتی ہے میں لیکن یہ جو دو جبروں کے درمیان میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی زمانت اتنی آسان نہیں ہے اس لئے کہ آج سچائی جوٹ میں اتنی مکس ہو چکی ہے کہ وہ لگتی ہی نہیں کہ یہ جوٹ ہے وہ انسان نیکی کے غلبے میں اپنی طرف سے اپنی طرف سے نامنے ہاتھ وہ نیکی نہیں ہے وہ وہ زبان سے خلاف واقعہ بات کرتا ہے ثابت کرنے کے لئے کوئی اچھائی جبکہ وہ اچھائی نہیں ہوتی اور اس کا سب سے بڑا سورس اس زمانے کے اندر میں یہ ہمارے پاس موبائل ہے ادھر سے ایک پوسٹ آئی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے میں صرف اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے کہ میں یہ حدیث صبح صبح ہر ایک کو سنا رہا ہوں میں ہزار بندے کو بے دیتا ہوں میں ہزار بندے کو بے دیتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ حدیث ہے یا نہیں میں صرف لکھی لکھائی بات کو آگے بیج رہا ہوں تو دو حدیثیں یہاں سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی سنائی بات کہنے والے کے جوٹا ہونے کے لئے کافی ہے دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے ساتھ وہ بات منصوب کی جو میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دے کسی بھی لمحے ہمیں ایک لمحے کے لئے بھی اتنا سا بھی کبھی ایسے ہوا کہ میں دیکھو نہیں اتھے لکھے آئے وہ کیا قرآن ہے جو لکھا ہے پھر بہت ساری باتیں ہم اس لئے ایک دوسرے کو بیجتے ہیں شو کرنے کے لئے کوئی اپنا مداعہ واضح کرنے کے لئے بے شک اس کے اندر میں اللہ کے کلام کی تحریف ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خموش رہنا تو بڑا مشکل والی بات جبکہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر دین حاصل کیا تھا ایک ان کے بارے میں بھی سنن ترمزی کی حدیث سنا رہا ہوں اللہ اکبر حضرت زید بن اسلام رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجز سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رکیں رکیں اللہ رب العزت آپ کو معاف فرمائے آپ کیا کر رہے ہیں تو حضرت عبقر صدیق فرماتے ہیں اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہوا کس کو اتنا ڈار آ رہا ہے جس کو حضرت صدیق کا لقب دیتے ہیں اور یہ لقب اللہ کی طرف سے آتا ہے صدیق کا لقب اللہ کے پیارے محبوب کے اس پیارے غلام کے لئے جس کے لئے اللہ کے کلام سے یہ سند آتی ہے واللہ زیجا بس صدق و صدق ابھی اللہ 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 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے آزاز زبان کے سامنے آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے دار اس لئے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تُو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اگر تُو ٹیڑی ہوگی تو ہم سب بھی ٹیڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم ایک دوسرے سے دوستی نباتے ہوئے خام خام جوٹھی بات دوسرے کے لئے کر دیں گے یہ طلبہ کے اندر بھی بات ہوگی اپنے اندر بھی بات ہوگی مسائیوں کے لئے بھی یہ آج کے زمانے میں کس بھی پہلو کے لئے لے جائیں دنیا میں سیاسی پہلو ہو کاروباری پہلو ہو گھر کے اندر کے معاملات ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائیوں کے معاملات ہوں کوئی بھی طرح کے معاملات ہوں صرف اپنی اور اپنی یاری نبانے کے چکر میں ہم کیا کچھ نہیں کر لیتے حضرت خریم بن اخرم بن شداد بن عمر بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ مخاری شریف کے حدیث انہیں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبح کی نماز پڑھائی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا جو ٹھیک گواہی شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے یہ آپ نے تین دفعہ بات فرمائی پھر اللہ کا کلام سنایا وَجِتَنِ بُوْ قَوْلَزْ لُورِ وَنَفَى لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِقِينَ بِهِ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح بخاری کی قرار دے سنا رہا ہوں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آج رات خواب میں دو آدمی آئے انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا جس کا چبرہ چیرہ جا رہا تھا وہ قذاب تھا وہ جوٹی بات بولتا تھا وہ جوٹ کو دنیا میں بھی پھلا دیا جاتا ہے قیمت تک اس کا جبڑا اسی طرح چیرہ جاتا رہے گا ایک دوسری روایت میں یہی بات میراج پہ جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھائی گئی تو اس کا بھی ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مہتہ امام مالک کی حدیث ہے حضرت امام مالک تک یہ روایت پہنچی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ عرض کی گئی کہ آپ اس فضیلت پر کیسے پہنچے جسے ہم دیکھتے ہیں یعنی انہوں نے قدر و منزل کی رفت کے بارے میں پوچھا حضرت رکمان علیہ السلام نے فرمایا سچی بات کرنے امانت ادا کرنے لا یعنی امور کو ترک کرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں یہ بھی مہتہ امام مالک کی تیز ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو دل اس کا کالا نکتہ لگنے سے لے کر پورا سیاہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اسے جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے ترمزی شریف میں درج ہے یہ حضرت صفان بن سلیم رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارز کی گئی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حاوہ پھر ارز کی گئی کیا بخیل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں پھر گزارش کی گئی کیا قذاب ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں اب ہمارے لئے غور کرنے کی بات ہے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سے جھوٹ نہیں نکلتا اللہ و قبل اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کو صحابیوں کے اندر میں مفتی مانا جاتا تھا اللہ و قبل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت میں ہوا کرتے تھے آپ کے نالے اپنے سینے سے لگا کے لکھا کرتے تھے فٹو فٹ آپ کے لئے یہ سواک پیش کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کو لازم کرلو اس لئے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے نیکی جنت کی طرف آدمی سچ بولتا رہتا ہے سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے جھوٹ سے بچو کہ وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے گناہ جہنم کی طرف اور جو بولتا رہے حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے اندر میں یہ بھی محدثین صحابہ میں شامل ہوتی تھے یہ فرماتے ہیں جب آدمی جوٹ بولتا ہے تو جوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام آزم مسئلت کی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوٹی قسم شہروں کو ہی ویران کر دیا کرتی یہ چند باتیں میں نے صرف اس زبان کے اور برائیوں سے صرف خلاف واقعہ بات یعنی جوٹ کی بات کی غیبت بختان اور یہ ساری چیزیں بھی اس زبان کے مسالوں میں سے ہیں ان کو فہش کلامی بھی اور یہ ساری چیزیں بھی ان کو ہم آستا آستا چگلی نمیمہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ان کے بارے میں ذکر کریں گے ابھی تھوڑی سی بات جو ہے یہ اس جوٹ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا عرص کرتا ہوں ہمارے لئے جوٹ کو جوٹ ماننا اس لئے مشکل ہے کہ ہم جوٹ کو پہچان ہمارے لئے مشکل ہیں اس دور کے اندر میں خاص دور پر ہر خلافے واقعہ بات جو ہوتی ہے وہ جوٹ ہوتی ہے ہم بغیر احساس کیے اس میں ہماری نیت کا بھی اتنا عمل دخر کئی دفعہ نہیں ہوتا لیکن یہ بے احتیاطی ہمیں پھر سریع قضب کے اندر ڈال دیتی مثلا میں سفر کر رہا ہوں مجھے فون کرنے والا کوئی فون کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں گھر میں ہوں یا نہیں یہ انڈیسٹوڈ بات ہوتی ہے تو میں آگے سے اگر جواب دیتا ہوں میں اتھین یہ میں نے اتیاط نہیں کی خلافے واقعہ بات کی یہ جب بے احتیاطی چلتے چلتے میرے اندر سے احساس ختم کر دے گی کہ یہ خلافے واقعہ بات ہے یا نہیں اس کے کونسی کونسیز اس کے اثرات اور سمرات کیا ہو سکتے ہیں ختم ہو جائے گی بات اور یہ لیڈ کرے گی مجھے جوٹ کی اہمیت میرے دل سے دور کرتے ہوئے جوٹ بلتے ہوئے مجھے آر محسوس نہیں ہونا شروع ہوگا اور اسی طرح یہ سوشل میڈیا کی جس طرح میں نے مثالیں دی ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہے ہر کال اور فیل یہ انسان کے عمال ہیں دو انس سما والبسر اوہ دانی اس کی بابت اس سے سوال کرنے تمام چیزیں جو ہیں معاملات ہوں یا عبادات ہوں یہ کال اور فیل کے گرد گمتے ہیں اور یہ سچ اور جوٹ کے گرد گمتے ہیں کبھی جوٹ اور سچ کے درمیانی کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک ہمیں وہ درمیانی چیز کو ہم جوٹ یا سچ کہہ دیتے ہیں جو کہ ان میں سے کوئی نہیں ہوتا تو وہ ہمیں ضرور ایک گہرائی کے اندر میں ڈال دیتا ہے سچ کے بارے میں ہمارے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سچ بڑا تلخ ہوتا ہے یہ عجیب و غریب وہ چیز ہے وہ تلخ اس لئے ہوتا ہے کہ سچ سے رغبت نہیں ہے میری آپ کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ اللہ کی ذات پہ ایمان اللہ سب سے زیادہ سچ ہے سب سے زیادہ بلا کرنے والا ہے رب پالنے والا لیکن اللہ کی طرف سے کوئی بات بھی بندے کے لئے ہو اس کو وہ کڑوی لگتی ہے اگر وہ اس کو حقیقت لگتی ہو کہ میرے بھلے کی چیز ہے کبھی اس کے اوپر چین بچین ہوگی اندر تردود آئے گا اس کے آئی بروز ریز ہوں گے یہ ایسے کیوں اس لئے کہ اس سے بڑی مٹھاس ہے نہیں وہ مٹھاس میرے آپ کے اندر داخل نہیں ہوئی اس لئے کہ میرے اور آپ کے اندر میں مٹھاس نہ ہونے کی وجہ سے میٹھی چیز میٹھی نہیں لگتی اللہ اکبر اللہ اکبر انسان مختلف چیزوں کے اندر دیکھتا ہے ہر کاروبار کے اندر میں ہر معاملات کے اندر میں عبادات کے اندر میں آگے پیچھے تو اس سے بچنا کتنا ضروری ہے کسی چیز میں دودھ والا دودھ لے کر ہے اس میں تھوڑا سا اس نے پانی ڈالا ہے یہ بھی جھوٹ ہے کسی کے بارے میں غلط بات بہتان یہ بھی جھوٹ ہے کسی فائدہ کے لئے نہیں نہیں بلکل میں فلان جگہ تو مگوائی ہے مگوائی تو وہاں سے نہیں ہے وہ بھی جھوٹ ہے افعال کے اندر میں جھوٹ اقوال کے اندر میں جھوٹ نیت کے اندر میں جھوٹ سب سے عجیب و غریب جھوٹ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہماری نیت ہوتی نہیں اس سے ذرا بڑا بیجا بیجا ہو جائے گی وہ اپنے بیٹے کے لئے جھوٹ بولے گا بڑا نمازی ہے یہ کام کرتا ہے فلانا اس طرح کرتا ہے لوگوں کے سامنے اس کی نیت کیا ہے ذرا بچے ہیں وہ نیت کے اندر کا جھوٹ اس کو کہاں لے کر جائے گا سیاسی لوگ اسی طرح اپنے لیڈر کے لئے مرید اپنے پیر کے لئے شگرد اپنے استاد کے لئے بچے اپنے باپ کے لئے غلو کرتے ہوئے باتیں ایسی کریں گے وہ ایسی نہیں ہوں گی نیت کیا ہے نہیں لوگوں کے اوپر اثر ہوگا اس طرح ہوگا نیت تو مقصود پھر تو بن گیا یا کوئی تیری جیسا دوسرا بندہ بن گیا اس کے اندر میں ریا بھی آگئی شرک بھی آگیا شرک خفیب بھی آگیا اللہ کہاں ہیں جو تجھے دیکھتا سنتا ہے اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہی تیرے میرے اندر یہ ساری برائیاں آنا شروع ہوں گی مزاہ میں جھوٹ اس کے بارے میں بھی بڑی باتیں آئی ہیں نہیں ہو تمہیں مزاہ کر رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس باتوں کو منع کیا اللہ اور اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے مثالیں دیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کا واقعہ اللہ قرآن میں بتان کرتا ہے وہ کرتے پہ جھوٹا خون لگا کر لے آئے اللہ اکبر یہ افعال کے اندر کا جھوٹ جس کا قرآن میں مثال آئی ہے اور ہماری روز مرہ کی زندگی میں عام مثال ہے عام مثال چائنہ میں کچھ بندے کچھ سال پہلے فقیر ادھر گیا تھا تو دین کی طرف آئے اچھا دین میں چلنا شروع ہوئے وہ کچھ اور دوست تھے جن کے ساتھ ان کا کھروبار تھا وہ ادھر آئے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے ان دوستوں سے ہمارے ساتھ جو ہے یہ کھروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان چیزیں ہماری ہیں ان کے اوپر صرف میڈ ان چائنہ لکھوا دیں میں بہت پریشان ہوں کہ یہ مسلمان ہیں یہ کس طرح ہے وہ تو بھی تازے مسلمان ہوئے تھے تو میں نے ان کے ساتھ ایک کام کرنا ہے میں نے کہا کیا کام کرنا ہے کہتا ہے ان کو میں دعوت دے رہا ہوں اس میں میں نے وہ چیزیں تو نہیں پکا رہا اس لئے کہ میں نے وہ کھانی تو نہیں لیکن ان کو کہنے لگا ہوں میں یہ چائنیز چیزیں ہیں یہ میں وہاں کھاتا رہا ہوں وہ عادتا ابھی آپ لوگوں کے لئے بھی ہیں مثلا کاک روج ہیں اس کے اندر فلاں ہیں جنگ یہ ہیں اس طرح اس طرح کی چیزیں تو میں نے ان کو اسی طرح کیا تو نہیں نہیں یہ تو حرام ہے تو میں نے کہا جو تم یہ کروا رہے مجھ سے کیا وہ حلال ہے تو شرمی دیکھی کتنی ہوئی اپنے ملک کی بھی اپنی بھی دوستوں کی بھی مسلمانوں کے بھی وہ تو تازے مسلمان ہوئے یہ ہے افعال کے اندر مجھوٹ کتنی مثالیں آپ اس میں دیکھ لیں ملاوٹ بھی اس کے اندر میں ہے باقی چیزیں بھی اسی طرح اندر ہے اللہ اکبر اقوال کے اندر مجھوٹ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی یہ منافقین کی نشانیوں میں سے نشانیاں بتائیں گئیں تھیں اللہ اللہ نے سری طور پر ان کو واضح کر دے اذا جاک المنافقونہ واللہ یعلم انکل رسول واللہ یشہدو ان المنافقین لکازبون یہ ابھی منافقت تو ہمارے ہاں نہیں لیکن ہمارے عملوں کے اندر کی نفاق یہ ہمارے ہاں ہے نیتوں کے اندر جو ہے اللہ اکبر دین کے اندر میں نیک لوگ چار گروہ جو ہیں نیکی کا کام کرنے والے کامت والے دین سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جامعہ ترمزی میں بزرگ کامت جن کا سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا ہے وہ جو شہید ہوا اسے لائے جائے گا اللہ کی نعمتوں کا تعرف کرائے گا وہ اقرار کرے گا اللہ پوچھے گا تو نے کون سا عمل کیا تیری خاطر لڑا شہید ہو گیا وَيَنْزُرِلَىٰ قَلْبِكَ اللہ کی نظر اس کے قلب پہ ہوگی پوچھے گا فَأَيْنَا اللَّهِ میں کدھر تھا دل سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے بہادر کہا گیا کہا جا چکا بہت اس طرح میری شان و شوقت بنی فَأَيْنَا اللَّهِ تو دل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا آرڈر ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو تو بس تغفر اللہ دوسرا جس نے علم سکھا سکھایا قرآن پڑھا پڑھایا اس کے سامنے لاتے ہی یہ اتنے لوگوں کو ایسے کیا علم دیا ساری عمر گزر گئی وَيَنْزَرِلَىٰ قَلْبِكَ اللہ کی نظر قلب پہ ہوگی تو قلب جواب دے گا بڑی عزت آبرو ملی تھی بڑے بڑے اشتہار تھے بڑی نام تھی نموت تھا بڑے لوگ میری عزت کرتے تھے میرے ہاتھ پہنچ چمتے تھے میرے لئے اس طرح تھا فَأَيْنَا اللَّهُ دل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جہنم اللہ اکبر رزق کی فراوانی دی ہے وہ چیریٹی کے کام کیے جا رہے ہیں اس وقت بھی یہی بات ہوگی تو دو ہی سوال ہوں گے وَيَنْزَرِلَىٰ قَلْبِكَ تَفَأَيْنَا اللَّهُ اللہ 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 اکبر اب یہ بڑی عام سی چیز ہے لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہمارے اندر یہ جھوٹ کیوں آتا ہے اصل وجہ صرف جو سب سے بڑی ہے وہ ہے اللہ سے غفلت علم کے باوجود بھی قرآن مجھے پتا ہے حدیثیں مجھے یاد ہیں یہ میں نے جتنی سنائیے اس سے زیادہ بھی حدیثیں میں کسی کو یاد ہوں گی لیکن یاد ہونے کے باوجود وہ جب اپنے افعال میں آتا ہے اقوال میں آتا ہے تو غافل ہوتا ہے کہ اس کے من کو یاد ہو کہ وہ سنتا بھی ہے شاہرک کے قریب جو ہے یہ غفلت یہ اس کے اندر تک وہ بات پہنچنے نہیں دیتی جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اللہ سے بڑا سچ کونس ہے اور سچ تو ہمیں تلخ لگتا ہے مندے کو علم ہے کہ جھوٹ کے یہ اثرات ہیں اللہ نراز ہوتا ہے لیکن اس دل کو نرازگی کا ڈھار نہیں لگتا رسول اللہ نراز ہوتے ہیں اس کا ڈھار نہیں لگتا فرشتے نراز ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے آخر کار پردہ کھل جاتا ہے یہ ظلیل و خوار ہو جاتا ہے فرواہ نہیں یہ مسلمان کی شان میں نہیں ہے یہ بھی باتیں سننی ہیں لیکن اس کو لگ نہیں رہا یہ کبیرہ گناہ ہے اس کو لگ نہیں رہا اللہ کی لانت ہے اس کو لگ نہیں رہا اب ہم غور کرتے ہیں کہ چودہ سال پہلے میری آپ کی طرح بندے تھے انہوں نے یہ سارے فرامین قرآن پاک کے بھی اور سارے حکامات اللہ پاک کے اور سارے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک اسی جھوٹ کے بارے میں اگر دیکھ لیں تو نہیں سنے تھے آستہ آستہ اتر رہے تھے نا کئی صحابی فوت ہو گئے تھے لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ صدیق زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں وہ کیا وجہ تھی جن کو سب سے زیادہ ڈار اس بات پہ لگتا تھا کہیں میری وجہ سے یہ بات ایسے نہ ہو جائے اس نے میری بات کا غلط مطلب نہ لے لیا ہو وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر سے وہ غفلت دور ہو چکے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی معرفت تھی پہچان تھی اس کی صفات سمیت پہچان تھی کہ ہے وہ واجب الوجود اور شارع کے بھی قریب ہے میرے میں اسے چھپ نہیں سکتا وہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے وہ میرے دل کا حال بھی جانتا ہے مجھے اپنی طرح کے بندوں کا تو پتہ ہے یہ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن وہ جو اصلی دیکھنے اور سننے والا ہے وہ مجھے غافلوں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے اندر وہ بات روشنی چلی گئی تھی ان کے اندر یہ بات اتری تھی وہ سامنے ہے اس لئے ان کا معاملہ تھا کاننا کا طرح گویا کہ اس کو دیکھتے ہوں اگر دیکھ نہیں سکتے تھے تو اتنا یقین تو ان کے اوپر تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ اس نسبت نے ان کے اندر یہ جب کمال ڈالا تھا تو ان کے باتیں بنی تھی اس لئے اکیلا علم اکیلی عقل جو ہے وہ بندے کو بندگی کے اندر کما حقہو نہیں ڈال سکتی ورنہ اللہ عسان کرتے ہوئے اپنا کلام اکیلا نہیں بیجا یہ نہیں بیجا صحب قرآن کو بیجا کہا یہ میرا عسان ہے اس کے میں نے من کے اندر میں یہ روشنی ڈالی ہوئی ہے یہ معرفت اور پہچان ڈالی ہوئی ہے اور یہی معرفت اور پہچان روشنی وہ سچے رسول سے جب نسبت بنتی تھی تو اندر سچائی اتر جاتی تھی اس لئے اللہ نے کہا کونو ما اصادکی اللہ اکبر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا بندہ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا تو اس کو اس طرح لگ گیا یہ نہیں کرنا جوٹ تو بہت دور کی بات ہے عام سی چیز بھی جو ہے اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کر دیا تھا صحابہ کے دل کس طرح اس سے باگتے تھے دور ایک مثال سناتا ہوں صحابی رسول بیٹھے ہیں مجلس میں اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے حضور بلا کے یوں اتار کے پھینکتے ہیں تجھے نہیں پتا مرد کے لئے حرام ہے مجلس ختم ہو جاتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں وہ بھی جانے لگتا ہے تو ساتھی بولتے ہیں یہ تمہاری ہے تمہارے لئے پہننے منع کی ہے نا کہ تہاں تو اپنی بیوی کو دے دو بات غلط تو نہیں ہے لیکن دلوں کی کیفیات دیکھو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک انگوٹھی ہے میری ساری ملک بھی حضور نے پھینک دی ہوتی میں کبھی اس کی طرف دیکھتا بھی نہ اٹھانا دور کی بات مجھے اور آپ کو حضور فرمائے یہ نہ کرو یہ ان کے اندر وہ روشنی نسبت نے ڈالی تھی ادھر آگئے وہ غافل نہیں تھے اللہ ان کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا یاد تھا اس وقت ان کو اگر کاؤنٹیبلیٹی تھی تو اپنے رب کی ان سے اگر مشری تقاضے سے کوئی نقص ہو جاتا تھا فیل ہو جاتا تھا تو کوئی شکایت لگانے کے لئے نہیں آتا تھا وہ خود حاضروں کے کہتا حلاق ہو گیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں یہ ان کے من کے اندر میں یہ اللہ کی یاد جب پیوست ہو جاتی تھی تو وہ ان کو اس آگہی میں رکھتی تھی وہ ہے ابھی سالکین کے اندر میں ذکر ہونے کے باوجود یہ بات کیوں ہے اس لئے کہ صورت ذکر پہنچی ہے حقیقت ذکر ابھی پہنچی نہیں اور یہ بھی ابتدا ہے شکر ہے کہ رب نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں اس نے کہا میں مرید ہو گیا ہوں یہ مفہوم مرض کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا کل میرے محبوب فرمائے سے لم تومنو ولیکن قولو اسلم نہ بلکہ یوں کہا میں نے تسلیم کیا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ لِي مَانُ فِي قُلُوبِكُمْ جب اس کا حصہ بن جائے گا پھر جا کے بات بنے گی اس لئے صحبت مبارکہ میں رہنے سے پھر اپنی عقل نکال کے تولے بغیر محبت کا سلوب یہ ہے کہ محبوب میں کوئی غلطی نظر آیا کرتی لیکن جب تک اس طرح خود فنا نہیں ہوتا صاف نہیں ہوتا تو اس کے اندر وہ سچائی اپنی شان کے مطابق داخل نہیں ہوتی کسی صحابی کو اس محبت کے سلوب میں کبھی حضور کے کسی قول اور فعل کے اندر میں تردد نہیں ہوا تھا یہ نہیں لگایا ہے حضور نے ایسے کیوں کیا ہے اور اسی بات نے ان کو اللہ کی افعال جو ہیں بندے کے لئے وہ بھی کیوں نہیں نظر آئے تھے ہائیں نظر آئے تھے یہ وہ محبت جو تھی حضور کی ذات مبارکہ سے اس مٹھاس نے اللہ کی ہر قول اور فعل ہر عمل جو بندے کے لئے تھا وہ میٹھا ہی نظر آیا ہے اس کے موں سے کبھی گلہ اور شکوہ نہیں نکلا تھا تو جھوٹ کہاں سے نکلتا وہ احکاماتِ خدا وہ نمونہ نظر آتے تھے اس لئے دور سے نظر آتے تھے حضور کے سارے ظاہر سنت میں بھی اور باطن خلق میں بھی خلق میں بھی خلق اور خلق دونوں جو تھے وہ حضور کے رنگ میں رنگے گئے تھے جس کو رب نے سبغت اللہ کہا تو چودہ سو سال کی تاریخ بھی یہ ہم ان ساری بیماریوں کو دور کرنے کے لئے قونو ما السادقین میں ہی نظر آتی ہے غصو سکلین کا زمانہ ہو تو چور کے دل سے چوری کا خیال گیا ہے اللہ دیکھنے دا ہے وہ بات اس کے اندر آگئی ہے تبدیل ہو گیا ہے حجہ خاجگان کے زمانے میں لاکھوں تبدیل ہوئے نام نہیں بدلے تھے یہ روشنی اندر آئی تھی اسی لئے تو امام علیہ سنت بولا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اے میرا بھی دل چمکا دے چمکانے میں مجدد پاک کے زمانے میں بھی اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنایا ہوا تھا تو وہ روشنی وہ نور اس کے سینے سے بٹھتا ہے بڑا نور کا لوگوں کے اندر تجدید دین بناتی گئی جب دل پہ بیٹے اثر ہوتا ہے نا تو اسی طرح آواز نکل آتی ہے تو جب مردے کی طرح ہو سویا ہوا ہو اس کو اثر ہی نہ ہو تو اس پہ کیا اثر ہوگا صدیق کیوں رو رو کے زبان کھینچ رہے تھے وہ وجدانی کیفیت میں مبتلا تھے ان کے لئے ہر وقت ڈار تھا اوہ میں رب کے سامنے ہوں میں کیا کر رہا ہوں اس لئے نا کابرین کی محافل کے اندر میں بھی یہ وجد و حال یہ دلوں کی واردات ہوتی تھی تو دل بدلتے تھے آج الحمدللہ تحدیز بن نعمت کی بات ہے کہ میرے مشہد کریم کے ساتھ بلواستہ بلاواستہ نصوت لگنے کی دیر ایک چھٹی چھوٹی سی روشنی اس کندر کے اندیرے سے صاف کر کے رکھ دیتی اللہ پاک ہمیں ان موزی امراض سے جو ہمارے لئے نیکیوں کے اندر میں لپٹی برائیوں کی طرح بھی کیونکہ جس کو ہم نیکی سمجھتے ہوئے جب یہ کام کریں گے تو وہ نیکی تو ہے نہیں لیکن ہم اس کو نیکی سمجھتے ہوئے جب اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے دھوکھا کرتے ہوئے اس میں رہیں گے تو اللہ ہمیں اس روشنی سے محفوظ فرمائے اور یہ روشنی ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں نفع دینے والی ہے جس کو ہم روشنی سمجھ رہے ہیں وہ روشنی جس کو اللہ روشنی کہہ رہا ہے جو ہمارے ان چیزوں سے ہمیں دور کر کے ہمیں اللہ کے حکمات کے مطابق بلا تکلف لگانے والی بنائے ہمیں اس کے اندر میں ڈالے وآخر دعوانانی الحمدللہ ربیلہ